اسلام علیکم دوستو میں ایک آشف نواتر ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج کس انٹرسٹنگ ڈیو میں ایک بار میرے بھائیں آپ کی خدمت میں بھی پھیرا ضرور ہوں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کتنی قسم کی کتنی کتنی ٹیلنٹ ہوتے اس دنیا میں میرے بھائیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو بچہ زیارہ نمبر لے لیتا ہے جو جس کا حفظ اچھا ہوتا ہے جو حساب کتاب میں اچھا ہوتا ہے جو اچھے نمبر لے جو اچھے گریئرز حاصل کرے جو کلاس میں فاسٹ آہ سیکنڈ آئے وہی صرف ذہین ہوتا ہے وہی صرف ذہین ہوتا ہے لیکن یہ بات کسی حد تک درست نہیں ہے ہاں وہ بھی ذہین ہوتا ہے جو زیارہ نمبر لیتا ہے لیکن آج میں آپ کو صحیح طرح کلیر کٹ بتاؤں گا کہ اس دنیا میں کتنے ٹیلنٹ پائے جاتے ہیں اور اگر ہر بندہ اپنے اپنے ٹیلنٹ کو فالو کرے تو وہ کامیاب ضرور ہو جائے گا تو شروع سے شروع کرتے ہیں انیس اسی میں ہورٹ گارڈنر نے ریسارچ کی اور اس نے بتایا کہ دنیا میں دنیا میں ٹوٹل جو ٹیلنٹ کی تداد ہے وہ نو ہیں یعنی کہ ہر بندے میں مختلف ٹیلنٹ پائے جاتا ہے اس سے پہلے دنیا سمجھتی تھی کہ حساب کتاب صحیح کر لینا حافظہ اچھا ہونا زین اچھا ہونا چیزوں کا یاد ریکھ لینا یہی ٹیلنٹ ہوتا ہے لیکن ہورٹ گارڈنر نے انیس سو اسی میں بتایا کہ ٹیلنٹ کی اقسام جو ہیں ٹیلنٹ کی ٹائپس ہیں وہ نو ہیں اس کے تھوڑے عرصے بعد ہی پھر یہ بتایا کہ ٹیلنٹ کی قسمیں جو ہیں وہ دس ہیں اس کے بعد دوہزار چھے میں یہ بتایا کہ ٹیلنٹ کی جو قسمیں ہیں ٹیلنٹ کی جو ٹائپس ہیں وہ گیارہ ہیں یعنی کہ ہر بندے میں مختلف ٹیلنٹ ہوتا ہے اور اگر وہ اسی ٹیلنٹ کو فالو کرتا ہے تو وہ تب ہی اپنے زندگی میں کامیاب ہوتا ہے یہ جو بڑی بڑی شخصیت بنی ہے نا میرے پھر جس کا بھی بڑا نام ہے وہ اپنے ٹیلنٹ کو فالو کر کے بنا ہے ہمیں یہی پہ کرکٹ کی مثال کو لے لے کوئی مثال لے لے اگر ہم کرکٹ سے مثال لے تو ہمیں مثال جو سب سے بہترین ابھی لے سکتے ہیں وہ ہے سعید اجمل کی سعید اجمل میرے بھائیوں ہار بہت ایک زبردست بولر تھا اور جب وہ اس سے بیٹس مینوں کا کوئی سامنا ہوتا تھا بیٹس مین اس سے ڈرتے تھے وہ بہت زبردست بولر تھا اپنی انگلیوں میں اس کی جادو تھا کیونکہ وہ اپنے پیشن کو اپنے ٹیلنٹ کو فالو کر رہا تھا تب ہی جا کے وہ کامیاب ہوا تو ہورڈ گارڈنر نے ان ٹیلنٹ کو ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری کا نام دیا اسے آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں یعنی کسیر جیتی زمان زانت یعنی کہ وہ اتاتا ہے کہ ہر بندے میں مختلف ٹیلنٹ پایا جاتا ہے اگر وہ اپنے ٹیلنٹ کے ذریعے ہی کام کرے تو وہ تب ہی جا کے کامیابی اصل کر سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگے کوچھ لوگ سوشل جینس ہوتے ہیں یعنی سوشل جینس مراد یہ ہے کہ ان میں انٹرپرسنل سکلز ایڈا پائی جاتی ہے کہ یعنی دوسروں سے دلد تلق بنا لیتے ہیں اور ان میں گھول مل جاتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نیچرلسٹک سمارٹ ہوتے ہیں انہیں نیچر کی چیزوں کا جاننا نیچر کے ذریعے نیچر کے جو اہم اشارات ہیں ان کے لئے سمجھنا آسان ہوتا ہے تو کچھ لوگ میرے بھائیں میزک سمارٹ ہوتے ہیں وہ ایک اہم اتنی اہم جو نہیں بھی ہوتی دھونے انہیں اہم کر کے ایک اچھا سونگ بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ نیچرلسٹک سمارٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ لنگویسٹک ہوتے ہیں یعنی کہ وہ بہت سے زبانوں کو سیکھ لیتے ہیں کچھ لوگ کچھ ہوتے ہیں کچھ لوگ سیلف اویرنس ہوتے ہیں خودشناس ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے پاس ہے وہ کسی ایک پاس نہیں ہے ہاں اور وہ دوسروں کو جلد جلد یلدی جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے پاس چیلنٹ ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے میں اپنے تیرنڈ کو فالو کر کے ضرور کامیاب ہو سکتا ہوں میرے بھائیوں میں ایک اور جو امپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں اس دنیا میں جو مزاج کی تداد ہے جو پوری دنیا مزاج پا جاتے ہیں وہ ہیں کتنے سترہ وہ ہے سترہ پرسنیلٹیز جو ہیں پروفیشن کے اعتبار سے وہ تیرہ ہیں اور ایموشن جو ہیں وہ ستائیس ہے یعنی کہ ایموشن ستائیس ہوگے تیرہ پرسنیلٹیز ہوگی مزاج سترہ ہوں گے یعنی کہ میرے بھائیوں ہر ایک بندہ جو ہے اس میں مختلف ٹیلنڈ پا جاتے ہیں کوئی کسی کام میں اچھا ہوتا ہے کوئی کسی کام میں اچھا ہوتا ہے جو بھی اپنے ٹیلنڈ کو فالو کر کے آگے چلا جاتا ہے وہ اس دنیا میں نام ضرور بنا جاتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے میرے بھائیوں امام مالک نے فرمایا کہ ہر انسان کی دو پیدائشیں ہیں یعنی جو دو بار پیدا ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں کامیابی اصل کر لیتا ہے اب جو دو بار پیدا ہونے کا مطلب کیا ہے دو بار پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار جب وہ اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جاتا ہے اور دوسری اس کے پیدائش کے دن وہ ہوتا ہے جب اسے اپنے پیدا ہونے کا مقصد پتہ لگتا ہے تو جب بھی آپ کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد پتہ لگ جائے گا آپ کامیاب ہو جائیں گے آپ اپنا نام بنا لیں گے حضرت کیلیعظم کی طرح علامہ محمد اقبال کے طرح عبدالستار ادھی کے طرح آپ اپنے ٹیلنٹ کو اپنے میزاج کو اپنی ایموشن کو سب کو سمجھ کی فیصلہ کیجئے کہ میرے لئے پرفیکٹ کیا ہے اگر صحیح دجمل نہ سمجھتے وہ کہتے کہ میں ایک بیٹس مین بن جاؤں تو وہ کبھی کامیاب نہ ہوتے انہیں پتہ تھا کہ میں ایک بولر ہوں اور وہ بھی سپنر ہوں ایک اچھی گیند کر سکتا ہوں اس لئے وہ کامیاب ہوئے تو آپ اپنے ٹیلنٹ کو فالو کیجئے تب ہی جا کے آپ کامیاب ہوں گے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیلہ کو لازمی دبائیے تب ہی جا کے میرے نوٹفیکشن ویڈیوز کو نوٹفیکشن آپ کے پاس جائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو نیچے کومیٹس باکس میں ضرور بتائیں اللہ آپ کا حمین اصر ہو خدا حافظ